مسیح میں آپ کی اسلامتی ہو خدا حمد آپ کو برکت دے دا بیبل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں وہ ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہیں خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری ضروری خوراک سے بھی ضروری ہے کیونکہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے بولتا ہے اور خدا نے اپنا پاک رو بخشا ہے جو کلام کو سمجھنے میں قبول کرنے میں اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے ان دنوں میں جو حالات چار رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر مختلف جگہوں پر ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ ناروہ سلوک رو رکھا جاتا ہے امتیاز سلوک کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے اپنی رہنمائی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھیں تو خدا کا کلام ہمیں ویر کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی روز مرا کی جو زندگی ہے اس کو گزارنا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے اور جینے کے تاریخ کے سکھاتا ہے خاص موضوع پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہم ایمان نہیں ہوتے جو لوگ ہماری اپنی اقوم کے نہیں ہوتے جو لوگ مشیحی نہیں بلکہ غیر مشیحی ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے کس طرح یا کس حادتہ کہ ہمیں میل جول رکھنا مناسب ہے اگر اس سے ہم تجاوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا خمیازہ یقیناً بگتنا پڑے گا آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک مقدس کلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری نصیت و تربیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے خود عمد کے پاک مقدس کلام کی تلاوت کرتے ہیں یوسائیہ کا صحیفہ ہے اس کا ہمتالیس ماں باب ہے اس وقت مردوک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہسکیا کے لیے نامیں اتحائے بیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفاہ یاب ہوا اور ہسکیا ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت اتر اور تمام صلاح خانے اور جو کچھ اس کے خزانوں میں مجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیا ان کو نہ دکھائی تب یوسائیہ نے ہسکیا بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہسکیا نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہسکیا نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو تب یوسائیہ نے ہسکیا سے کہا رب الفواج کا کلام سن لے دیکھو دین آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے جو کچھ تیرے باب دادا نے آج کے دن تک جمع کار رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خود آمد فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تُس سے پیدا ہوں گے اور جن کا باب تُو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خاجہ سرا ہوں گے تب یوسائیہ نے یوسائیہ سے کہا خود آمد کا کلام جو تُو نے سنایا بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایجام میں تو سلامتی اور آمن ہوگا خود آمد کے کلام کے پڑے سنی جانے پار خود آمد کی برکت ہو خود آمد کا شکر ہو تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو غیر قوم سے آئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس قوم کے نہیں ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ ہشکیا بادشاہ نے جو کہ خدا کے ایک وفادار بندہ ہے اس کو سب چیزیں یہاں تاکہ جو اپنے تمام جو اس کے گھر کی چیزیں تھیں جو سیکرٹ سے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوم کے لوگ یہ نامخدون لوگ ہیں یہ ہشکیا یہ سائے کے ہم ایمان لوگ نہیں ہیں یہ غیر قوم میں سے ہیں یہ غیر محبودوں کو ماننے والے ہیں یہ آئے ہیں اس کا پتہ لینے کے لیے لیکن اس نے کیا کیا ہے ان کو سب کچھ دکھائے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بیمار بندہ صحت یاب ہو جاتا تاندرست ہو جاتا اسے پھر سے زندگی مل جاتی خاص طور پر ایسی بیماری سے جب وہ مرنے کے قریب ہوتا تو پھر اس کے تاندرست ہونے کے بعد اس کے جو بین بھائی ہوتے عزیز و کارب ہوتے اس کے جو دوست ہوتے اس کے جو ملنے گلنے والے لوگ ہوتے اس کو ملنے کے لیے آتے پتہ کرنے کے لیے آتے خاص طور پر مبارک بات دینے کے لیے آتے تو یہاں پہ ایک اور ہم حوالہ خدا کے پاک مقدس کلام میں سے پارتے ہیں یہ ہر زمانہ جو ہوتا ہے ان کا اپنا ہی کلچر ہوتا ہے ہمارے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو تاب کوئی پتہ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں پتہ کرنے کے لیے آتا ہے بلکہ کئی بار ایسے کہا جاندہ ہے کہ جی ہونا اوزا کی پتہ کرنا ہوں تو ویسے وہ ٹھیک ہو گیا لیکن اس وقت ٹھیک ہونے کے بعد ایک خوشی جشن منائش آتا اور یہاں پہ بھی ایک اور حوالہ مقدس کلام میں سے پارتے ہیں اس کی دشویں اور گیارویں آیتیں مبارکہ میں یہ لکھا ہے اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے اوپر جتنی بھی آفتیں تھی بیماریاں تھی بلائیں تھی خدا نے ان تمام آزمائشوں میں سے اپنے بندے کو نکال لیا ہے شہت اور شفا بخش دی ہے اور گیارویں آیت میں لکھا ہے تاب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہت مند ہونے کے بعد اس کے بین بھائی عزیز و کارب ملنے گلنے والے اس کے دوست اس کے پاس آئے ہیں ایک تو اس کا پتا کیا ہے اس کو مبارک بات پیش کی ہے اور پھر خالی ہاتھ نہیں آئے کچھ نہ کچھ اس کے لیے توفہ تحائف لے کے آئے ہیں ویسے ہی جیسے ہسکیہ بادشاہ کے تاندرست ہونے کے بعد بابل کا بادشاہ اپنے وزراء کو اپنے ایک وفد کو اس کے پاس بیشتا ہے جب اس کے پاس آئے تاکہ اس کو مبارک بات پیش کریں تو انہوں نے اس کے لیے کافی وہ تحائف لے کے آئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے تحائف بہت سے توفے لے کے آئے ہیں کیونکہ اس نے بیماری سے شفاہ پائی ہے خدا نے اسے تاندرست کر دیا ہے اس کے پاس آئے ہیں تو ہسکیہ بادشاہ کا ان کے ساتھ پھر کیسا محبت اور پیار برا شلوق ہے ہسکیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یہ نشان دی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت اتر اور تمام سلاخانے اور جو کچھ اس کے خزانوں میں مجود تھا ان کو دکھایا ویسے یہاں پہ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا ہوں کہ ہمیں بھئی اپنے گار کی باہر کی اپنی بادشاہت کی جو چیزیں ہیں وہ ملازہ کروائی چاہیں دکھائی چاہیں انہوں نے یہاں پہ کوئی ایسا ہمیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا تاثر نہیں ملتا لیکن اس کے اب آجاہ اپنے طور پہ سب کچھ کار رہا ہے اس نے ان کو سونا چاندی سلاخانے اچھا یہ جو ہے سلاخانے یہ ویپنز جو ہوتے ہیں جو ہوتھیار ہوتے ہیں جو دشمن کے خلاف جنگ کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بہت سیکرٹس آپ کو بتا ہوتے ہیں کوئی بھی آپ نے اس طرح کے جو راز ہوتے ہیں سیکرٹس ہوتے ہیں ایسے تیہ خانے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی فاظت کے لئے جو چیزیں ویپنز رکھے ہوتے ہیں اس طرح رکھا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں دکھاتا لیکن ہس کے یہاں پہ یہ لوگ کون ہیں غیر ملک کے ہیں غیر قوم کے ہیں غیر اسرائیلی ہیں غیر مختون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہسکیہ کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان نہیں ملتا اقیدہ کے ساتھ اقیدہ نہیں ملتا لیکن باس یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قسم کی شوخی ہے اور ہوا آگے کیا آگے یہ ہوا ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کے گار میں اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی سب کچھ دکھا دیا سارے سیکرٹس سارے اپنے راز ان کے ساتھ شیئر کر دیئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تب یوسائیہ نبی نے ہسکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے اب خدا نے یوسائیہ نبی کو بھیجا ہے جس خدا نے رب الفاج قادر مطلق خدا اس کی عمر بڑھائی ہے اس کو عمر درازی بکشی ہے اس خدا نے کہا کہ ذرا اس سے جا کے مل اور اس کو ذرا میرا پیغام بھی دے جا کر یوسائیہ سے کہا کہ ہسکیہ بادشاہ سے مل اور خدا خدا نے کہا کیونکہ خدا نبیوں کے وسیلے سے بولنے والا خدا ہے نا اس کے زمانے میں یوسائیہ نبی تھا تو یوسائیہ نبی نے جا کر اس سے بات کی ہے لکھا ہے تب یوسائیہ نبی نے ہسکیہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہسکیہ نے جواب دیا یہ ایک دور ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں یہاں سے پتہ چالتا ہے کہ وہ چونکہ دور ملک سے آئے ہیں بابل سے آئے ہیں ایک وزراء کی تیم آئی ہے ایک جماعت آئی ہے اور ہسکیہ نے اپنے لیے ایک بڑی اونر کی بات سمجھی ہے بڑا فخر سمجھا ہے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اب میں کیوں ان سے کچھ چپاؤں آگے کیا ہوا ہے تب اس نے پوچھا آگے خدا کا بندہ یسایہ بات کرتا ہے تب اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہسکیہ نے شواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو خود ہی سب کچھ دکھا دیا ہے سلا خانے دکھا دیئے ہیں سونا چاندی خزانے دکھا دیئے ہیں اپنی سب باتیں ان کے ساتھ ہیں شیئر کار دی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسیحوں کے ساتھ ہماری لیک سلیک ہو جاتی ہے ہماری دوستی ہو جاتی ہے ملنا گلنا ہو جاتا ہے اور پھر ہم کرتے کیا ہیں ان کے اوپر ایسا اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں میں کہتا یا خدا کا کلام بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ان سے ملنا جلنا نہیں ہے ان سے ہم نے دعا سلام نہیں رکھنی ان کے ساتھ بلکہ خدا کے کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا بھی کرنی شاہیے غیر ایمانداروں کے لیے بھی بلکہ دشمنوں اور مخالفین کے لیے بھی خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے ہم سے کہتا کہ ہم ان کے لیے برکت اور بہتری اور بلائی چاہیں لیکن ہر چیز کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں کچھ حدود ہوتی ہیں حدیں ہوتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایسا اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی عیسائی اپنے گھروں تک کروا لیتے ہیں کئی بار ہم ان کے اوپر ایسا اندہ اعتماد اسے کہتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے غیر مشیحی لوگوں کو غیر ایمانداروں کو جو ہمارے ایمان کے ساتھ متفق نہیں ہیں ان کی عیسائی اپنے گھروں تک اپنی فیملیز تک کروا دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے ہمیں اس کا خمیازہ بعد میں بھو گتنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ بن جاتے ہیں یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے آئیں ذرا خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں لکھا ہے تابی جس آیہ نے ہسکیہ سے کہا رب الفواج کا کلام سن لے جس خدا نے تجھے نئی زندگی دی ہے عمر کی دراسی بکشی ہے اس نے تیرے لیے اب پیغام بھی بیجا ہے کیونکہ تُو نے کسی سے صلاح نہیں لی کہ میں ان کو کس حدود تک رکھوں تُو نے یہاں پہ اپنی مند مانی کی ہے اب خدا کا کلام سن دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادر نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے یہ بابل کو لے جائیں گے جس ملک سے یہ آئے ہیں اس ملک میں یہ سب کچھ لے جائیں گے تجھے تیری ساری قوم کو یہ یرگمال بنائیں گے اشیر کر لیں گے غلام بنا لیں گے اور ایک تو سب کچھ تیرا خزانے سب کچھ تیرے خزانے ہر چیز تیری لوٹ کر اپنے ملک کو لے جائیں گے اور صرف چیزیں ہی نہیں لے کے جائیں گے بلکہ تیرے بیٹوں کو تیری بیٹیوں کو یہ اسیر کر کے اپنے غلام بنا لیں گے اپنے کمی بنا لیں گے تھاکہ ان کے کام کرتے رہیں اور پھر آگے لکھا ہے اور آگے لکھا ہے اور وہ تیرے بیٹوں میں سے تجھ سے جو پیدا ہوں گے اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کیتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سن لیں اب جب وہ اس کے پاس آئے ہیں تو اس پاغت صاحب کا رویہ دیکھیں بے شاہ کے بہت اچھا شخص ہے خدا کا وفادار ہے لیکن ان کے اوپر اتنا لٹو ہو گیا ہے کہ ان کی نہ صرف اچھی طرح خدمت کی ہے بلکہ آپ نے جو راز ہے انتا کو ان کو رسائی دی ہے لیکن جب انہوں نے کیا کیا ہے اب غیر ایمانداروں نے کیا کیا ہے انہوں نے ان کے جو خدا نے پہلے سے نبوت کر دی ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ تمہاری اس طرح سے آوبہ گھت کریں گے تم سے اس طرح سے پیار کریں گے بلکہ وہ تمہیں غلام بنا لیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے آئیں ایک اور حوالہ ہم پڑتے ہیں غلطی ہیں لوگوں نے کی ہیں غناہ لوگوں نے کی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی وہ سب کچھ کریں کیونکہ جنہوں نے جو کیا ان کو آپ نے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑا آج بھی خدا ہمیں سکھاتا ہے اپنے کلام کے وسیلے سے پہلا کرنٹیوں تو اس کا دسمہ باب اس کی گیارویں آیت میں لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لئے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیت کے واسطے لکھی گئی سن لیں یہ ان کے لئے ان کو عبرت یہ باتیں ان کے لئے یہ جو کچھ ہوا ہے ان کے اوپر عبرت کا ان کے لئے نشان بن گیا لیکن یہ خدا نے لکھ کیوں دی تاکہ ہم جو آخری زمانے کے لوگ ہیں ان سے نصیت اور تربیت پاس شکیں اور ویسا کچھ نہ کریں جیسا انہوں نے کر کے خدا سے سزائیں پائیں لیکن ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے کب پاڑتے ہیں کب سیکھتے ہیں کب ہم خدا کے کلام سے اس طرح کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں اگر نہیں پاتے تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے غیر مشیحوں کے ساتھ اپنے ایسے مراسم بنا لیتے ہیں بعد میں اپنے گروں تاک اپنی فیملی تاک ان کو رسائی دیتے ہیں اور پھر وہ آست ان کے سام بند کر دھستے ہیں نا جاب تو پھر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گرد و نوا اور بہت سے مشیحی بلکہ تمام مشیحی قوم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تاکہ ہمارے گرشاگار جو عبادت خانے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتے آئیں ذرا خدا کے کلام کی روشنی میں آپ نے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکہ دے اور اپنے کلام کی رہنمائی میں چلنے بڑھنے کا فضل دے تاکہ یہ جو باتیں ہماری نصیت کے لیے لکھی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے باعث سے اور اپنی مسیح قوم کے لیے باعث سے برکت بان سکیں خدا آپ کے ساتھ ہو God bless you all